ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے لاپتہ ہیلیکاپٹر کا پہاڑی علاقے سے ملبہ مل گیا ریسکیو ٹیمیں ہیلیکاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئیں ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویہ علا ریسکیو اہدہدار کا کہنا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے ایرانی اہدہدار نے برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثی کے بعد صدر ایسی کے بچنے اور زندہ ہونے کی توقعات کم ہیں آج صبح سرچ آپریشن میں شریک ترگرون نے تپش کے مقام کی نشاندہی کی تھی جو ہیلیکاپٹر گرنے کا مشتبہ مقام تھا ریسکیو آپریشن میں شامل 73 زمینی ٹیموں کو اس جانب روانہ کیا گیا مشتبہ جگہ تبریز شہر سے 100 کلومیٹر دور ہے روس نے بھی پہلا ریسکیو تیارہ تبریز روارہ کر دیا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ ایرانی صوبے مشرقی آزربائی جان میں شدید دھند کے دوران پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے پیش آیا حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایرانی صدر مشرقی آزربائی جان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلیکاپٹر کا دیگر دو ہیلیکاپٹر سے رابطہ منفتہ ہوا دیگر دو ہیلیکاپٹرز نے علاقوں کو سرچ کیا ایران کے نائب صدر برائے ایگزیکیٹیو امور محسن منصوری نے کہا دیگر دو ہیلیکاپٹرز بعد میں تبریز شہر میں باحفاظت اتر گئے ایران کی درخواست پر یورپی کمیشن نے سیٹیلائٹ میپنگ سرویس ایکٹویٹ کر دی ترکیہ نے پہاڑی علاقے میں رسکیوں کے بتس ماہرین روانہ کر دیے روس کا دو تیارے اور خصوصی ہیلیکاپٹرز ایران بھیجنے کا اعلان روس نے ایرانی صدر کی ہیلیکاپٹر کی تلاش اور واقعی کی وجوہات کی تفتیش کے لیے روس کی ہر قسم کی مدد کی پیشکش کر دی سعودی عرب متحدہ عرب امراض قطر اور عراق نے ایرانی صدر کی تلاش میں مدد دینے کی پیشکش کر دی حادثے کے بعد آیت اللہ خامنائی کی صدارت میں ایرانی سپریم کاؤنسل کا اشلاس ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کی صدر ابراہیم رئیسی کی سلامتی کے لیے دعا کہا ملک کی انتظامیہ اس واقعے سے متاثر نہیں ہوگی حادثے کی قبر سامنے آنے کے بعد ایرانی شہر مشہد مقدس میں پڑی تعداد میں شہری حضرت امام علی رضا کی مزار پر جمع ہو گئے صدر عیسی کی سلامتی کی دعائیں حادثے کا شکار ہیلیکاپٹر میں مشرقی آزربائیجان کی گورنر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم ریڈر کے ترجمان بھی ہیلیکاپٹر میں سوا ایرانی صدر کی گمشدگی پر پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی صدر عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے پر تشویش کا احسار ایران کے صدر اور ان کے کافلے میں شامل ساتھیوں کے سلامتی کے لیے دعا شہباز شریف نے کہا ہمیں بیچینی سے اس اچھی خبر کا انتظار ہے کہ سب ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ماریم نواز نے کہا کہ مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں دعا گوہیں کہ ایرانی صدر اور ان کے رفقہ خیر و آفیت سے ہوں گورنر سندھ کامران خان ٹی سوری کا اسلام آباد میں ایران کے سفیر کو ٹیلی فون ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وفت میں شامل تمام افراد کی جلد از جلد باحفاظت بازیابی کی دعا اقوام متحدہ کے سیکوی جنرل انٹونیو گوتریز کا واقعہ پر اظہار تشفیش امریکی محکمہ خارج آنے کہا ہے کہ امریکہ صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے کی اطلاعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال پر صدر بائیجن کو بریفنگ دی گئی بھارتی وزرعظم نرندر موڈی نے کہا کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وفد کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں ترک صدر اردوان نے کہا کہ صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد لا بتا ہونے پر دکھی ہیں امید ہے صدر رئیسی اور ان کے وفد کے بارے میں اچھی خبر سنگی گرگستان سے مزید 170 پاکستانی طلبہ کا گروپ آج صبح صویرے لاہور پہنچ گیا لاہور ایرپورٹ پر وزیر اطلاعات اطاولہ تارر نے طالب علمو کو خوش آمدید کہا اتوار کو اسلام آمد پہنچنے والی پرواز کا استقبار وفاق کی وزیر مصدق ملک نے کیا حکومتی اداد و شمار کے مطابق 540 طلبہ کی پاکستانی واپسی ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کرگستان سے آنے والے طلبہ خوف زدہ ہیں انہیں تسلی دی ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر طلبہ کو گھر تک پہنچانے کے انتظامات کیے وزیر خارجہ اساقڈار نے کہا کرگستان میں غیر ملکی طلبہ پر حملوں میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا کرگست وزیر خارجہ کے مطابق حملوں میں زخمی ہونے والے چار سے پانچ پاکستانی دلبہ اسپتال میں زیر علاج ہیں ایمبیسٹر کو کال کی ہے کوئی کال اٹینڈ نہیں کی ہم ایک کچھ پر ڈاکٹی کینٹ بولا تھا ہم آپ کو فلائٹس بیجیں گے ہم آرمی بیجیں گے کوئی نہیں ہے ان کی آرمی کے پاس نہ اسلا تھا نہ کچھ بھی تھا ہم نے جو وہاں پر رات گزاری وہ بہت مشکل تھی مسوچوشن بہت زیادہ تیریبل ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ بس کہتے ہیں کہ جو فور نے دکھتا اسے ماری جاتے ہیں پاکستان سے پاکستان پہنچنے والے کئی طلبان شکایت کی حملے کے بعد بشکیت میں پاکستان صفارت خانے کا ٹیل فون کوئی نہیں اٹھاتا تھا دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمارے لیے پرواز کا بندوبست کیا ہر طالبین سفری اخراجات خود ادا کر کے پاکستان پہنچے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری بہاولپور رحیم یار خان اور ملتان میں بھی اکیس سے ستائیس مائے تک ہیٹ ویف کا خدشہ لی جی پی ڈی ایم اے کی پنجاب بھر کے اسپطالوں میں ہیٹ ویف کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت سکھر میں بائیس سے ستائیس مائے تک ہیٹ ویف ایمرجنسی نافذ سکولز کے اوقات صبح ساڑھے سات بجے سے بارہ بجے تک کر دیئے گئے لیبر ڈیپارٹمنٹ کو بارہ سے تین بجے تک مزدوروں کو بریک ٹائم دینے کی ہدایت بیٹ ویف کے پیش نظر سن بھر میں انٹر کے امتحانات ملتوی کر دیئے گئے انٹر کے امتحانات بائیس مائے کے بجائے اب ستائیس مائے سے شروع ہوں گے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور پاکستانی وزیر خارجہ ساکڈار کا ٹیلی فونک رابطہ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں وزراء خارجہ کا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے لیے ابتدائی انتظامات پر گفتگو سعودی ولی اہد کے دورے کی تاریخ کا تائین بعد میں دونوں ممالک اتفاق رائے سے کیا جائے گا ملتان کے حلقہ انہے 148 میں زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے سید علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا تمام 275 پولنگ سٹیشنز کے غیر حکمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سید علی قاسم گیلانی پشیاسی 1863 ووٹ لے کر کامیاب ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کامسل کے امیدبار تیمور الطاف ملک نے 52354 ووٹ لیے پی ٹی آئی رحمہ مازین خوریشی نے الزام لگایا کہ اس بھار بھی ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام آباد میں اپنی قیامگاہ سے گرفتار ان کے خلاف تانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے سردار تنویر علیہ السلام آباد کے خلاف 30 اپریل کو نیچی مال میں توڑ پڑ کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا تنمیر علیہ السلام آباد پولیس نے زابطے کی کاروائی کے بعد گرفتار کیا وفاقی حکومت کا سولر نیٹ میٹرنگ ختم کر کے گراس میٹرنگ شروع کرنے کا پلان یونٹ کے بدلے یونٹ کا فارمولا ختم کرنے کی تجویز حکومت اپنی بجلی پوری سرکاری قیمت پر بیچے گی سارف سے اس قیمت خریدے گی جس پر بجلی تقسیم کار کمپنیاں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سے خریدتی ہیں نیچنل گریٹ کو دی جانے والی بجلی کی قیمت تقریبا نصف ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق گراس میٹرنگ پولیسی پر آئی ایم ایف سے بھی بات چیت ہوئی ہے گراس میٹرنگ پولیسی حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ اور مشترکہ مفادات کاؤنسل کو پیش کی جا سکتی ہے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پھیپڑوں میں انفیکشن کی تشخیص سرکاری میڈیا کے مطابق شاہ سلمان جدہ کے اسلام پیلس میں علاج کروائیں گے خیبر پختونخواہ حکومت نے بشکی کرگستان میں پھسے پاکستانی طلبہ کو وطن واپس لانے کے لیے آج سے مفت خصوصی پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بشکیک میں پھسا پاکستان کا کوئی بھی شہری 03433333049 اور 03409555550 پر رابطہ کر سکتا ہے طالب المفت ائر سروس پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے پاکستانیوں کے اہلی خانہ معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں کراچی کے علاقے نازم آباد کے قریب ڈبل کیبن گاڑی اور موٹر سائیکل کی ٹکر موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرز زخمی خاتون کی حالت تشویشنات موقع پر موجود مشتعل افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پایا گاڑی کا ڈرائیور اور اس میں سوار نوجوان فرار ہو گئے تلاش جاری نواب شاہ دولت پور بائی پاس کے قریب مبینہ مقابلہ دو فراد حلاق پولس کے مطابق ملزمان نے پولس موبائل کو پرائیوٹ کار سمجھ کر فائرنگ کی پولس کے جوابی فائرنگ سے مارے گئے ڈاکٹر ایس ایم ترام حسین ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مقرر بورڈ آف گورنرز نے پرنسپل ایچ ایس این کالج کے نام کی منظوری دی سابق پرنسپل کے استیفعے کے بعد تحال پرنسپل ایچ ایس این کالج کی سیٹ خالی تھی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے دیفنس فورس آسٹریلیا کے سربرا جنرل جنرل اینگس جے کیمبل کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملٹری ٹو ملٹری دو طرفہ تعاون کو مزید وسط دینے کی باہمی خواہش کا اظہار جنرل اینگس نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو سراحہ جنرل اینگس کیمبل کی علاقائی امن و استحقام کے فروغ کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف کنکور جمال کے علاقے سے تین مغوی بازیاب ڈاکو کچھے میں فرار ہو گئے ایس ایس پی کے مطابق پولیس نے ڈاکووں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر گرا دیا شیخو پورا میں موٹر وے پر لڑکے کو کار سے نکال کر گولیاں مار دی گئیں پولیس کے مطابق مقتول کی عمر بارہ تیرہ سال کے درمیان ہے ملزمان فرار ہو گئے شمالی بازہ میں شدید مضاحمت اور اسرائیلی فوجیوں کے حلاقت کے بعد جنگی تیاروں، ہیلیکاپٹر اور ٹینکوں سے گولہ باری خان یونس، نصائرات اور جبالیا کیمپ پر اسرائیلی فوج کے شدید حملے الوہودہ اسپتال کے نزدیک بھی بمباری ڈاکٹر ویڈاوٹ بورڈر کا کہنا ہے کہ اسپتال میں پینے کا پانی ختم ہو چکا کئی روز سے جاری محاصرے کے باعث اندھن کی فراہمی بھی بند ریسکیو اور اسپتال کے ہنگامی آپریشن جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا سپین گدار حکومت بارسلونہ میں فلسطینیوں کی نسل خوشی کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا لیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے کہا ہم فلسطین کشمیر اور میان مار کا مسئلہ بھی آگے لے کر جائیں گے ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا آئینی حدود میں سب کو رہنا ہوگا پشاور میں غزہ مارس سے خطاب کرتے ہوئے کہا فلسطینی امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں وزر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر آج تمام صحافتی تنظیموں کی نمائندوں کو پنجاب اسمبلی بلالیا کیا ہے صحافتی تنظیموں کی نمائندوں سے آج بارہ وجہ اسمبلی میں وزر اطلاعات کے آفس میں ملاقات ہوگی حتیٰ کہ عزت قانون سے متعلق سلام مشفرہ ہوگا ماریم نواز کے مطابق حتیٰ کہ عزت کا قانون تمام صحافیوں کی مشاورت سے لائیں گے ہمارا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے تمام صحافتی تنظیمیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس مجاوزہ قانون پر سخت تشویش اور تحفظات کا اظہار کر چکی ہے پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو غیر ملکی سفارتکار اور داجروں کا پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے افرادی قوت کی تربیت پر زور جرمن کانسل جنرل ڈاکٹر روڈگر لوٹس کا کہنا ہے کہ جرمنی کو ہر سال چھار لاکھ سے زائد افرادی قوت چاہیے پاکستان افرادی قوت کو نئے تقاضوں کے مطابق تربیت دے کر اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے جرمن چیمبر آف کومرس کے علاقائی سی ایو آلیور اومیس کا کہنا بھی حکومت پاکستان کو افرادی قوت کی تربیت کا مشورہ کہا اس سے نئے جرمن کمپنیز کو پاکستان لانے میں مدد ملتی ہے پاکستان کوئر کے ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے لیڈز میں ٹیم کو جوائن کر لیا سینئر مینجر وہاب ریاض نے گیری کرسٹن کو ٹیم کی ٹریننگ شرٹ پیش کی گیری کرسٹن آج سے ٹیم کے پریکٹس سیشن کی نگرانی کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کی 22 ماہ کو ہیڈنگ لینڈ لیڈز میں کھیلے جائے گا تیسرے ٹی کوئنٹی میں انگلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو چونتیس رن سے ہڑا کر تین ماچوں کی سیریز تین صفر سے جیت لی ماچ میں انگلیش ٹیم نے ایک سو چھہتر رن سکور کیے ڈین ویٹ نے سیتاسی رنس کے انہیں کھیلی جبکہ پاکستانی ٹیم مقررہ آورس میں چار وکٹو پر 142 رنس تک پہنچ سکی آلیا ریاض نے پینتیس اور گلف روزہ نے تیس رنس کی انہیں کھیلی کراچی میں ہونے والی ون برن ہاف ماراثن اسرار خٹک نے جیت لی خواتین کی ریس میں ممتاز نمت فاتے رہی کراچی میں پہلی مرتبہ ہونے والی معروف ماراثن میں پروفیشنل رنرز کے ساتھ بچوں خواتین اور بزرگوں نے حصہ لیا سولہ ممالک کے 105 شہروں میں ایک ہی دن ہونے والی ون برن میں شروع کا بھرپور جو شکروش اور منچسٹر سٹی نے انگلیش پریمیر لیگ کا ٹائٹل مسلسل چوتھی مرتبہ جیت لیا وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی لیگ کی پہلی ٹیم بن گئی آرسنل کی ٹیم لیگ کے آخری روز فتح کے واوجود دو پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہی لیورپول کا تیسرا نمبر موسیقی